اسی لئے کہتا ہوں کہ لے کے آئیے انگلیاں پکڑ کے لے کے آئیے جو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ آج ہمارے جوان باہر کھڑے رہ جاتے ہیں دین سیکھنے کے ذریعہ کیا بچا ہے قرآن اور حدیث ہم پڑھ نہیں پاتے عربی میں ہے کتاب ہے اس کے بعد جو اس سے پڑھ کے لکھی جائے کتاب ابھی تک اس زبان میں تیائی نہیں جو آپ کی زبان اردو ہندی اردو میں بھرا پڑا ہے دین لیکن اردو آپ کو آتی نہیں پڑھنا نہیں جانتے خالی بولنا جانتے ہیں مدرسے کے مولی صاحب اگر ذرا دین سکھانے لگیں اور ایک سنٹی مار دیں تو اسے مار پیٹ ہو جاتی وہ بھی ڈر گئے پہلے بزرگ ماباب بزرگ محلے کے دین سکھاتے تھے وہ چپٹر بھی کلوز ہو گیا اب گھر میں دادہ ہی ٹوک نہیں سکتے بہو لڑنے کھڑی ہو جائیں گی محلہ تو بہت دور کی واقعہ تو دین سیکھنے کے جتے ذریعے بچے تھے وہ کیا ہوئے قرآن عربی آتی نہیں پڑھنی سکتے حدیث پڑھنی سکتے پھر نجلولہ کا آتی نہیں ہندی میں انگریزی میں گجراتی موتتہ دین ابھی آیا نہیں ہے تھوڑا بہت آیا ہے محلے میں پیس نماز کے حمد نے دین سکھا ہے نوکری سے نکال دیا جائے گا تو اب بچہ کیا ہے ایک مجلس بچی ہے زیادہ دو جملے کہنا چاہوں گا ایک جو مجلس میں آنکھیں بیٹھے ہیں ان سے اور جو باہر کھڑے رہتے ہیں نوہے اور مہتم کی انتظار بھی ان سے جو بیٹھے ہیں ان سے کہوں گا کہ یہی دین یہی مجلس بچی دین پہنچانے کے لیے لہذا اس مجلس میں عقائد بھی بیان ہونے دو تاریخ بھی بیان ہونے دو اخلاق بھی بیان ہونے دو اسی مجلس میں مہعظہ بھی ہونے دو اسی مجلس میں مناظرہ بھی ہونے دو اسی مجلس میں فلسفہ بھی پڑھنے دو اسی مجلس میں حکام بھی پڑھنے دو اس لیے اگر یہ تم نے نہ کیا اور کہا جو ہمیں پسند ہوگا وہ پڑھوائیں گے مجلس کو اپنی فرمائش کے دارے میں محدود نہ کیجئے اور جو باہر کھڑے ان سے کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے پسند میں بھی کچھ تھوڑا بہت خندر خیبر کچھ میراج کچھ اب حجرت سن لیا کچھ تو دین تک پہنچ گیا ان تک وہ پہنچی رہا ہے پہنچ گیا کچھ ان تک مگر جو تم ماتم کے انتدار میں باہر کھڑے ہو تمہیں عربی نہیں آتی تمہیں فارسی نہیں آتی تمہیں اردو نہیں آتی تم کتاب پڑھتے ہی نہیں ہو تم دن بھر موبائل پر کھیلتے ہو تمہیں ہاتھ میں کتاب نہیں موبائل پر آج کل اسرائیلی روایات زیادہ ہیں اگر اس سے سیکھو بھی دین تو پتہ نہیں کہاں سے دین پہنچو کون استاد تمہارا یہودی ہو جائے گا کہ عیسائی ہوگا کہ کس گروپ سے ہوگا تمہیں پتہ نہیں یہ نقلی مال چلاوا سپر تو اگر تم مجلس میں اندر نہیں آئے اور تم نے فرش عذا پہ آکے نہیں بیٹھ کے سیکھا تو پھر کہاں سیکھو گے یہ کمزوری کیوں ہے یہ کمزوری اسی لیے ہو رہی ہے کہ مجلس سے باہر کھڑے رہ کے مجلس میں ماتم کے لیے آنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے خدا کے لیے فرش عذا کو آباد کرو تم خودی تو کہتے ہو کہ زہرہ اس فرش پہ آتی ہیں تو اگر علی اس فرش پہ آتے ہیں حسین آتے ہیں ملائکہ آتے ہیں تو اس فرش کی برکت سے کیوں محروم رکھتے ہیں اپنے کو جس پہ حسین آ کے بیٹھے ہیں جس پہ ملائکہ بیٹھے ہیں